حضرت شیخ رحمت اللہ علی نے فضائل نماز کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علی کا واقعہ یہ ہے ابو سنان کہتے ہیں جب انہیں دفن کیا گیا تو دفن کرنے کے بعد قبر کی ایک انٹ گر گئی جس سے قبر کے اندر روشندان ہو گیا تو میں نے اس میں سے جھانکے دیکھا تو حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علی قبر کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے یہ واقعہ کا خلاصہ ہے اس واقعے کے اوپر غیر مقلدین نے بڑی لیدے کی ہے اور اپنی جہالت اور حماقت کا پورا پورا ثبوت دیتے ہوئے اس واقعے کا مزاق بنایا ہے اور اس کا انکار کیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ ناقل کے خلاف ہے اور نا نقل کے خلاف ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کرامات کی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں اور کرامات کو عقل کی قسوٹی پہ تولنے کی کوشش کرنا یہ خود بہت بڑی بےعقلی اور بہت بڑی بےوقوفی ہے اگر عقل کے مطابق ہو اور عادت اللہ کے مطابق ہو تو نہ کرامت ہوگی نہ موجزہ ہوگا موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے اور پوری امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں قرآن کریم نے بھی اولیاء کی کرامات کو بیان کیا ہے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اولیاء کی کرامات کے بے شمار تذکیریں موجود ہیں تو یہ واقعہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت ہے اور کرامت کا انکار یہ اہل سنت والجماعات کا موقف نہیں بلکہ معتظیرہ کا اور گمراہ قسم کے فرقوں کا موقف ہے اس طرح کی مسلم و ثبوت باتوں کا انکار کر کے غیر مقلدین نے اپنی حقیقت کو عاشقارہ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعات اور اہل حق جن باتوں کو ایک زمانے سے برابر تسلیم کرتے ہوئے آرہے ہیں بغیر کسی نقیر کے آج غیر مقلد کہتے ہیں کہ آج ہم ان کے اوپر بھی نقیر کر کے دکھائیں گے اس کے اندر بھی اختلاف کر کے دکھائیں گے بہرحال اس طرح کے جاہلانہ اور احمقانہ اعتراضات سے اہل سنت والجماعات کی موقف کے اوپر تو کوئی زد نہیں پڑتی البتہ غیر مقلدین کی حقیقت عاشقارہ ہو جاتی ہے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے آرز کر دوں پہلے ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ یہ افضل ترین تابعین میں سے ہیں اور بڑے نیک ذاہید متقی پریزگار آدمی تھے اور متعدد صحابہ کی شاگردی کا شرف انہیں حاصل ہے خصوصاً خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کی خاص شاگردی کا شرف انہیں حاصل ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اخصر خاص تلامیزہ میں سے ہیں تقریباً چالیس سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہے ہیں ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ یہی وجہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے انہا ثابت حذا من مفاتح الخیر کہ ثابت یہ بھلائی کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے سیر اعلام نبالا جلد پانچ صفحہ دو سو بائیس علم حدیث کے اندر حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے آئیمہ جرح تعدیل نے ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی بڑے زوردار اور واشگاف انداز میں تعدیل بھی کی ہے تسبیت بھی کی ہے ان کے حفظ و عتقان کو ان کے زہد و وراء کو بیان کیا ہے تو ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے افضل ترین تابعین میں سے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی اپنی زندگی کے اندر وہ دعا یہ تھی اللہم ان اذنت لئہد ان یصلی فی قبرہ فاظن لثابت ان یصلی فی قبرہ کہ اے اللہ اگر آپ کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائیں تو ثابت کو ضروری اجازت مرحمت فرمائیے گا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھے ظاہر سی بات ہے کہ یہ عبادت گزار شخص تھے اور نمازوں کا بڑا شوق اور شغف تھا انہیں تو ان کی خواہش تھی کہ قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع انعیت فرمائیں کہ قبر کے اندر بھی میں نماز پڑھوں نماز کی سعادت اور نماز کا شرف مجھے حاصل ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز پڑھنے کا موقع انعیت فرمایا اور امت کے اندر ان کے اکرام کو اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قبر کی اس حالت کو اللہ نے تکوین اپنی خصوصی تکوینی مسلحت کے تحت مکشوب بھی فرما دیا ظاہر بھی فرما دیا اور دوسروں کو بھی ان کی استجابت دعا دعا کے قبولیت کا پتہ چل گیا انہوں نے یہ دعا کیا اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرما اس دعا کا تذکرہ بہت سارے مستند محدثین اور محرقین نے کیا ہے چنانچہ امام زہبی رحمت اللہ علی سیر اعلام نبلہ کے اندر پانچوی جلد صفحہ دو سو بائیس کے اوپر اور تاریخ اسلام جلد تین صفحہ تین سو بیاسی کے اوپر اور تضحیب تہذیب الکمال کے اندر جلد دو صفحہ تیرسی کے اوپر اس دعا کا ذکر کرتے ہیں امام ابن سعد رحمت اللہ علی طبقات کے اندر نوی جلد صفحہ دو سو بتیس کے اوپر صحیح سند کے ساتھ اس دعا کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ثابت بنانی یہ دعا کیا کرتے تھے امام ابو نعیم رحمت اللہ علی حیلیت الاولیاء جلد دو صفحہ تین سو انیس کے اوپر اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ میں کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علی اپنی زندگی کے اندر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے دعا کی تو کیا اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور قبر کے اندر انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کا موقع انہیں ملا اور دوسرے لوگوں نے ان کی حالت کو دیکھا چنانچہ یہی واقعہ جو حضرت شیخ رحمت اللہ علی نے فضائل عمال میں نقل کیا ہے یہ واقعہ جلد دو صفحہ تین سو انیس کے اوپر اپنی سند کے ساتھ بلکل انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اسی طریقے سے علامہ زہبی رحمت اللہ علی نے جلد پانچ صفحہ دو سو بائیس کے اوپر اسی واقعے کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے قبر میں نماز پڑھی اور ایک صاحب نے انہیں قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دفن کرنے کے بعد دیکھا اب دیکھئے جس واقعے کو مستند محدثین مورخین اپنی کتابوں کے اندر بغیر کسی نکیر کے بغیر کسی شک کے اور بغیر کسی اعتراض کے نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج تک کسی نے اس واقعے کے اوپر یا اس طرح کے دوسرے واقعات کے اوپر نکیر نہیں کی تو آج کے زمانے کے ان جاہل اور احمق غیر مقلدین کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ ایسے واقعے کو جو محدثین اور مورخین کا مسلمہ ہے جو سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اس واقعے کو کس طریقے سے یہ لوگ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں اور اسے تان کی زدمے لا سکتے ہیں اب انہیں چاہیے کہ یہ اعتراض فضائل عامال کے اوپر نہ کریں بلکہ ان کتابوں کے اوپر کریں جو فضائل عامال سے پہلی کی ہیں اور جن کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اگر ان کے اندر ہمت ہے تو یہ جو الفاظ اور جو فتوے اور جو حکم حضرت شیخ رحمت اللہ علی کے اوپر لگاتے ہیں وہی احکام اور وہی زبان امام زہبی اور ان کی کتابوں کے بارے میں بھی استعمال کر کے دیکھیں یہ کہہ دیں کہ امام زہبی غیر مستند ہیں امام زہبی کی کتابیں غیر مستند ہیں اگر ان کے اندر ہمت اور جھرت ہے یہ کہہ دیں امام ابن سعید اور ان کی طبقات غیر مستند ہیں یہ کہہ دیں کہ امام ابو نائم اور ان کی ہلیت الاولیاء غیر مستند ہیں اور ان کتابوں کے اندر کفر و شرک اور زلالت اور جہالت اور گمراہی بھری ہوئی ہے لیکن ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ غیر مقلدین فضائل عمال کے خلاف ضرور بولے گا اس کے خلاف اپنی بڑاست ضرور نکالے گا لیکن امام زہبی کے خلاف نہیں بولے گا امام ابن سعید کے خلاف نہیں بولے گا امام ابو نائم کے خلاف نہیں بولے گا ان کی کتابوں کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا اسے صرف فضائل عمال نظر آئے گی جاہل کو حالانکہ فضائل عمال تو بہت بعد میں لکھی گئی فضائل عمال سے بہت پہلے یہ کتابیں لکھی گئی ان کے اندر یہ واقعہ تھا تو تمہیں نظر نہیں آیا تم نے کوئی کتاب نہیں لکھی تم نے کوئی اعتراض ریکورڈ نہیں کروایا یہی واقعہ حضرت شیخ نے ان کتابوں سے اگر فضائل عمال میں نقل کر دیا تو تمہارے سروں کے اوپر سامپ لوٹنے لگا اور تمہاری حالت جو ہے پتلی ہو گئی تو اس لئے میرے بھائی و بزرگو آپ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس طرح کے واقعے کے اوپر اعتراض کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے اور یہ واقعہ مستند ہے امام زہبی رحمت اللہ علی جیسے مستند اور فن رجال کے بارے میں سب سے زیادہ مہارت رکھنے والے امام زہبی وہ بھی اس واقعے کو اپنی کتابوں کے اندر تین کتابوں میں امام زہبی نے اس واقعے کو بیان کیا اپنی تین کتابوں کے اندر میرے علم کے مطابق اور تینوں کتابوں کے اندر کہیں بھی اس واقعے کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اعتراض یا کوئی شک یا کوئی تردد اس واقعے کے بارے میں امام زہبی نے بلکل بھی ذکر نہیں کیا اب دیکھیں امام زہبی کا کتنا بڑا مقام ہے فن اسماء الرجال اور فن تاریخ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا عظیم الشان محدث جسے حافظ الدنیا اور خاتم المحدثین بھی کہا جاتا ہے حافظ ابن حجر امام زہبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام زہبی فن رجال میں استقرائے تام رکھتے ہیں یعنی امام زہبی کو رجال کے معاملے میں راویوں کے حالات اور ان کی زندگی کے معاملے میں جتنی مہارت اور جتنی قابلیت حاصل ہے اتنی مہارت کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے تو ایسی مہارت اور قابلیت رکھنے والا شخص بھی اس واقعے کو نقل کرتا ہے اور بغیر کسی چون و چراکے اور بغیر کسی اعتراض کے نقل کرتا ہے اور امام ابن سعاد رحمت اللہ علی نے طبقات کے اندر اس کی سند ذکر کی ہے اور سند بلکل صحیح ہے بخاری اور مسلم کے راوی ہیں اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے یہ تو اس واقعے کی استنادی حیثیت تھی اب یہ واقعہ نقل کے بھی خلاف نہیں ہے بلکہ نقل کے بھی مطابق ہے یعنی قرآن سنت سے بھی یہ واقعہ بالکل نہیں ٹکراتا یہ تضاد اور ٹکراؤ پیدا کرنا یہ غیر مقلدی ان کے ذہن کی پیداوار ہے ان کے ذہن کے اندر تضادات اور مجموعہ تضادات ان کا ذہن اور ان کا دماغ ہے اس لئے ہر چیز انہیں قرآن سنت کے خلافی نظر آ دیئے یہ واقعہ قرآن سنت کے عین مطابق ہے اسے اس طریقے سے سمجھیں کہ پوری امت کا اس بات کے اوپر اجمع بھی ہے اور متعدد صحیح روایتوں کے اندر بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبور کے اندر نماز پڑھتے ہیں چنانچہ مسلم شریف جلد دو صفحہ دو سو اڑ سٹھ کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے انہیں کسیب احمر کے پاس دیکھا کسیب احمر یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے تو فرماتے ہیں یہ غالباً سفر میراج کا واقعہ ہے کہ جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر کے پاس یا اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک مشہور روایت ہے جو امام بحقیر رحمت اللہ علیہ نے حیات الانبیاء کے اندر امام ابو یعلا نے موسیٰ علیہ کے اندر اور بھی دوسرے بہت سارے محدیسین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے روایت کے الفاظ ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں یہ روایت اتنی مضبوط اور اتنی صحت کے اتنے عالی مقام کو پہنچی ہوئی ہے کہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ جیسے موسیٰ علیہ نے اس روایت کی متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ روایت سند اور معنی کے اعتبار سے متواتر ہے بہرحال اس روایت سے پتا چلا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے قبروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں اب دیکھئے جب انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے قبروں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تو انہی نبیوں کی سچی محبت اور سچی اطاعت کی برکت سے اور دعا کی قبولیت کی برکت سے کسی کے دعا کسی کے اخلاص اور اس کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے کسی نیک صالح کو اگر یہ شرف آتا فرما دیں کہ اسے بھی قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے تو اس کے اندر کون سی بعید بات ہے اور یہ واقعہ کس قرآن کی آیت ہے اور کس حدیث کے خلاف ہے یہ تضاد پیدا کرنا یہ غیر مخلدین کے ذہن کی پیداوار ہے یہ واقعہ کرامت کی قبیل سے تعلق رکھتا ہے اور جن کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے بطور نمونہ میں نے چند کتابوں کا نام اور ان کے صفحات ذکر کر دیئے ہیں اس کے اسکین بھی انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا